اسلام علیکم میں آپ سے مخاطب ہوں حکیم حاضق آج ہمارے اس لیکچر کا موضوع ہے شگر کا 101% یقینی علاج درہوت طریقہ علاج اور ہدایات برائے مرض طریقہ علاج ہے کہ ہم آپ کو بہترین شاندار اور ایک بہت اچھا نسکہ ہم آپ کو بتائیں گے شگر یا ڈائیبیٹیز کے حوالے سے یہ نسکہ اس قدر مفید پایا گیا ہے کہ این ممکن ہے کہ اس میں آپ کا شگر نگیٹیو ہو جائے یعنی کہ آپ کا شگر لیول نارمل رہنے لگے اس کے بہت اچھے اور شاندار ریزلٹ ہمیں ملے ہیں دیکھنے میں آئے ہیں اس وجہ سے ہم نے اس لیکچر کا موضوع ہی یہ رکھا ہے کہ شگر کا 101% یقینی علاج درہوت دراصل اس موضوع کے رکھنے کے پیچھے بھی یہی اسباب کار فرما ہیں کہ اس کے شاندار ریزلٹ جو ہے ہمیں دیکھنے میں آئے اس وجہ سے ہم نے اس لیکچر کا اسپیشلی یہ موضوع رکھا ہے سو اس کے استعمال سے پہلے چند ایک ہدایتیں میں آپ کو دینا چاہوں گا جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ شگر مضمن امراض میں سے یعنی کہ کرانک ڈیزیز میں سے ایک ڈیزیز ہے جو کہ برس ہاں برس چلنے والی ایک لا علاج مرض ہے تقریبا جو کہ دنیا میں اس کا کوئی بھی کامیاب علاج نہیں ہے جو لوگ جو کہ شگر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں یا وہ میڈیسن باقاعدہ سے لیتے یا انسولین لیتے ہیں سو ان کے لیے ایک بے بہا قیمتی توفہ جو ہے وہ میں آج لائیا ہوں اس کے استعمال سے این ممکن ہے کہ شگر جو ہے وہ نیگیٹیو ہو جائے یعنی شگر لیول نارمل رہنے لگے لیکن اس نسکے کے استعمال سے پہلے چند ایک ہدایات میں اپنے پیشنٹ کو دینا پسند کروں گا کیونکہ ایک کرانک ڈیزیز ہے اس وجہ سے اس کے جو مریض ہیں وہ سال ہا سال انسولین لیتے ہوئے آئے ہیں یا ایلوپیتھک میڈیسن کھاتے ہوئے آئے ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ ایک دم سے وہ میڈیسن بند کر کے یہ نسکہ استعمال کرنا شروع کریں گے تو لازمان شگر لیول کنٹرول نہیں ہو پائے گا اور آپ کو کمپلیکیشن کا سامنا کرنا پڑے گا اس وجہ سے میں آپ کو ہدایت دوں گا کہ اگر آپ ایلوپیتھک میڈیسن لیتے ہیں یا انسولین وغیرہ لیتے ہیں تو آپ ہرگز انہیں بند نہ کیجئے ایک عدد گلوکو میٹر اپنے پاس لے کر رکھ لیں یا کسی قریبی کلینک سے آپ ہر روز اپنا شگر لیول چیک کراتے رہیں اس نسکہ کے استعمال کے دوران کیونکہ اب جب آپ ایک دم سے بند کریں گے انسولین یا میڈیسن بند کریں گے تو آپ کی شگر لیول شوٹ کر جائے گی اور آپ کو تکلیف اور کمپلیکیشن کا سامنا کرنا پڑے گا اب جب آپ دیکھتے رہیں گے کہ شگر لیول جو ہے وہ کنٹرول ہوتا رہا ہے تو آپ آہستہ آہستہ انسولین کم کرتے جائیے یا جو ویڈیسن آپ اپلائے کر رہے ہیں وہ کم کرتے جائیے حتیٰ کہ جب آپ کا شگر لیول کنٹرول ہونے لگے تو آپ ان کو مکمل طرح سے بند کر سکتے ہیں دراصل دوستو جب نسکہ جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ ایک یونانی ہربل نسکہ ہے جس میں دس انگریڈنٹس یا دس اجزاء ہیں وہ ایسے اجزاء پر مشتمل ہیں جو کہ پینکریاز کے لیے ٹانک ہیں یعنی کہ لب لبے کے لیے ٹانک ہیں ان کی فیزیولوجی کو بہتر بناتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو اس کا ورک ہے جو اس کا کام ہے جو اس کی فیزیولوجی ہے پینکریاز کی وہ صحیح معنی میں ادا کر پائیں اور صحیح معنی میں وہ انسولین کو بنا پائیں تاکہ ہماری شگر لیول کنٹرول رہے سو یہ لب لبے کی اور لب لبا کہہ لیں یا انگلیش میں اس کو پینکریاز کہہ لیں یہ اس کی فیزیولوجی کو بہتر بناتا ہے جس کے نتیجے میں ہماری شگر جو ہے وہ بلکل نگیٹیو ہو جاتی ہے یا نارمل رہنے لگتی ہے سو یہ ایک شاندار اور بہترین نسکہ ہے نہ صرف میں آپ کو ہدایت کروں گا کہ نہ صرف آپ اپنے دوستوں اور اعبابوں اور بزرگوں تاکہ نسکہ پہنچائیں بلکہ اس کو سوشل میڈیا میں اتنا شیئر کریں تاکہ اس نسکے سے نہ صرف میں فائدہ اٹھا پاؤں نہ صرف آپ فائدہ اٹھا پائیں بلکہ عوام الناس تک جتنی ہو سکے زیادہ پھیلائیں تاکہ یہ ایک کامیاب اور ایک مفید نسکہ ہے ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا پائے ناظرین اس کو شیئر کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ عجر عظیم میں شامل ہو جائیں اب نسکہ پیش خدمت ہے اس کے لئے آپ اپنے پاس کافی اور پین رکھ لیں یا اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس سیو کر لیں تاکہ وقتاً فوقتاً آپ اسے دیکھتے رہیں اور اسے فائدہ اٹھاتے رہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ اس عجر عظیم میں نہ صرف ہمیں حصہ ملے بلکہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک رہیے اس عجر اور خیر کے کام میں نسکہ برائے شگر نیم کے خوشک پتے پانچ تولا جامن کی گھٹلی آٹھ تولا کریلوں کے چھلکے پانچ تولا گھڑ مار بھوٹی تین تولا چیراتو پانچ تولا کلونجی دو تولا سرپوک پانچ تولا شاعترو آٹھ تولا سندل سرک پانچ تولا پشت پوست بیدا ملگ تین تولا ترکیب تیاری تمام ادویات کا باریک پوڈر بنا لیں اس کے بعد کسی باریک چھانی سے چھان کر جو مقدار آپ کو بتایا گیا ہے وزن کر کے اس مقدار سے تمام ادویات ملا کر آخر میں کشت پوست بیدا ملگ شامل کر کے مکسچر کو اچھی طرح مکس کر لیں نسخہ تیار ہے ترکیب استعمال ایک چائے والا چمچ صبح شام نہار مو بیس دن کے لئے بیس دن آپ استعمال کریں گے ایک چائے والا چمچ صبح شام نہار مو اس کے بعد دوا کی مقدار کم ہو جائے گی آدھا چائے والا چمچ صبح شام نہار مو پندرہ دن کے لئے پندرہ دن کے بعد مقدار اور کم ہو جائے گی ایک چائے والا چمچ صبح نہار مو ایک دن چھوڑ کر تیسرے دن ایک چمچ دوا کے ختم ہونے تک اسی طرح سے استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ دوا کی ختم ہونے کے ساتھ آپ کی شگر نارمل ہو جائے گی مفید باتیں دوستو اس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو کہ آپ کے لئے شگر کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہیں ان میں سب سے اول جو عام ملنے والی چیزیں ہیں ان میں جتنے بھی کھٹے فروٹ یا پھل ہیں وہ بہت زیادہ مفید ہیں شگر کے حوالے سے وہ شگر کے لیول کو ڈکریز کرتی ہیں اور وہ لب لبے کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں وہ ٹانک ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز خاص کر دو چیزوں کا میں ذکر کروں گا جیسا کہ جامن بہت زیادہ مفید ہے جامن آپ کو ملتا ہے سیزن میں تو آپ بہت زیادہ استعمال کیجئے گا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو انار پھلی کہتے ہیں وہ ایک پھل ہے لیکن وہ بعد علاقوں میں نہیں ملتی کن علاقوں میں کبھی کبھار دیکھنے کو آتی ہے اگر وہ آپ کو ملتی ہے تو وہ آپ کا سرد سے استعمال کریں وہ بھی بہت مفید ہے اس کے علاوہ اب جیسا کہ کریلے کی سبزی ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ شگر کے حوالے سے مفید ہیں لیکن اس لیکچر میں شاید میں وہ نہ آپ کو بتا پاؤں اب وہ چیزیں ہیں جو شگر کے لیے نقصان دائیں جیسا کہ بداہر میٹھی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں شگر کے پیشنٹ کو ان سے پرہز کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ نشاستہ دار جو چیزیں ہیں جیسا کہ آلو چاول گوگڑو یا وہ چیزیں جو کہ زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں سبزیاں یا وہ زمین کے اندر پیدا ہونے والی سبزیاں ہیں یا گاجر ہیں وہ بھی بہت زیادہ نقصان دائیں ان میں نشاستے کی یا کاربوہائیڈریٹ کی مقدار یا ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے مفید باتو میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نماز باقائدگی سے ادا کریں نوافل کے ساتھ ادا کریں وہ آپ کے شگر کے لیول کو ڈکریز کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی اگر آپ مسلمان ہیں تو نماز ادا کریں اگر آپ کسی اور مدد سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ واقع کر دیں قصد کے ساتھ واقع کریں وہ آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجئے اچھا نہ لگا ہو تو ڈس لائک کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے اس مواد سے اس معلوماتی ویڈیو سے متمہین اور متفق ہیں کسی دوست یا احباب کو فائدہ دینا چاہتے ہیں تو بلا جلدک اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں اور احبابوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس مفید معلوماتی ویڈیو سے فائدہ اٹھا پائیں اس کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل پائے اس کے ساتھ حکیم حالق کو دیجئے اجادت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی